اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہیں کافی جونئرز ہمیں میسیجز کر رہے تھے کہ ہمارا ایم مو منوسیپل آفیسر پنجاب کا انٹرویو ہے ملتان میں انٹرویو ہو چکے ہیں جبکہ لاہور میں انٹرویو ان قریب شروع ہونے والے ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں پوچھے جانے والے سوالات بتائے جائیں تو ہمارے ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پہ اس وقت پنجاب کے بڑے کمپیٹنٹ انجینئر جو کہ پنجاب ہائیوے میں جاگ کرتے ہیں اسلام علیکم اسمان علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اللہ کا شکر میں ٹیک ٹاک سوری ٹو ڈسٹرب یو جونئرز ہمیں بار بار میسیجز کر رہے تھے تو آج آپ نے جونئرز کو بتانا ہے کہ آپ سے اس ڈیو ایریگیشن ٹو تھاوزن ٹوانٹی میں جو جو پوچھے گئے تو وہ جونئرز کو بتائیں تاکہ وہ بہتر انداز میں تیاری کر سکیں جی علیکم میں نے ٹیکنیکل کوسچن جو مجھ سے پوچھے گئے وہ میں نے جوڑ ڈاؤن کیے ہوئے ہیں انٹرڈکٹی کوسچن تو سیو نہیں ہوتے ہیں تو میں جونئرز سے گزارش کروں گا کہ کوسچن نوٹ ٹاون کرتے رہیں ہم اسے ایک ایک کر کے لیے کیوں نہ ڈسکس کر دیں بلکل پہلا سوال تھا ٹنزائل سٹرنٹ آف کنکریٹ کیسے فائنڈ کی جا سکتی ہے مہار پاس تین فیموس میتھڈ ہیں ایک سپلٹ سلنڈر میتھڈ ہے دوسرا ڈبل پانچ میتھڈ ہے تیسرا موڈلس و رکچر میتھڈ ہے اور یہ جو سپلٹ سلنڈر کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ مجھے یاد ہے سی این ڈیو ٹو تھاوزن نائنٹین کے ایم سی کیوز میں بھی آیا ہوا تھا جی جی بالکل ان تینوں میتھڈ کے ذریعے ٹنسائل سٹرنٹ آف کنکریٹ فائنڈ کی جاتی ہے نمبر 2 question difference between bent up and curtailment technique یہ آپ نے پتہ لگانا ہے کہ اس کا کیا difference ہے اسے بہت پریسائسلی بیان کر دینا ہے اب آج کل bent up ختم ہو چکے زیادہ curtailment ہی چل رہی ہے نمبر 3 difference between one way and two way slab یہ بڑا فیموس ہے پہلے بھی کافی انٹریوز میں بتایا جا چکے length over width اگر 2 سے بڑھی ہے تو یہ ہماری پاس one way slab اور اگر یہ less than equal to 2 ہے تو ہماری پاس two way slab بیسک سا ڈیفننس ہے یا ہرسٹ ایجینر کو پاہتا ہے اچھا اس میں دو چیزیں ہیں ایک میں وہ ٹو والی ریشو یوز کرتا ہے اگر شورٹر سپین لانگر سپین کو اپن نیچے کریں تو وہ 0.5 والا یہ کانسر ہے یہ پی آسی بک پہ لکھا ہوا ہے اسے ضرور ریڈ کریں نمبر فورت کوسٹین ہے ڈیفننس بٹین سنگلی رینفورس اور ڈبلی رینفورس کیا فائدہ ہیں اس کے ڈبلی رینفورس کے یہ آپ کو پتہانا چاہیے یہاں پہ مجھے کوسٹین یاد آ رہا ہے کہ کون سی سلیب میں ہم ڈیپھ کو کنٹرول کر سکتے ہیں ڈبلی رینفورس کیا ہم نے اوپر بھی رینفورس نیچے بھی اب اپنی مرضی سے ڈیپھ کو بڑھا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں تو یہ ایم سی یوز میں بھی آیا تھا اسے ریڈ اوٹ کریں لیبر کی ٹرم میں سے کہتا ہے ڈبل جال 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 کولم سپورٹیٹس لیب کے اندر ون وی شیئر کا اور ٹو وی شیئر کا کرٹیکل سیکشن کہاں پر ہے تو ون وی شیئر کے لیے یہ ہمارے پاس اٹھا ڈسٹنس ڈی فرم دہ فیس آف دہ کولم ہوتا ہے اور ٹو وی شیئر کے لیے اٹھا ڈسٹنس ڈی بائی ٹو فرم دہ فیس آف دہ کولم ہوتا ہے چھٹا سوال یہ وٹر سپلائے سسٹم سے متعلق ہے یہ مجھ سے پوچھا گیا کہ میکسیمم فلور ویلوسٹی آپ کتنی رکھتے ہیں اور مینمم فلور ویلوسٹی کتنی رکھتے ہیں دیورن ڈیزائن آف وٹر سپلائے سسٹم تو اس کے لیے میں اپنے سٹوڈنٹس کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ویلیوز یہاں کو یاد رکھ لیں میکسیمم فلور ویلوسٹی ایٹھ فوٹ پر سیکنڈ آکورڈن ٹو واسا اور مینمم فلور ویلوسٹی پوائنٹ ایٹھ فوٹ پر سیکنڈ آکورڈن ٹو واسا اور یہ تو مجھے یاد ہے اسمان جب ہم نے سلائیڈ پڑھی تھی ان میں یہ چیز مینشن ہے انوائرمنٹل کسی آئر میں جس میں وہ LDA کی ہائٹس کا بھی کچھ یاد ہے وہ کلازہ کی ہائٹس کتنی ہونی چاہیے یہ سلائیڈ پڑھیں ان میں یہ چیزیں مینشن ہیں ہم نے پڑھی ہے تو آپ کو بھی انہی سلائیڈوں سے پڑھایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں میرے پاس واسا لاہور کا ڈیزائن مینول موجود ہے اس میں تمام ڈیزائن کریٹ ایڈیا موجود ہے پمپس کا وارٹ سپلائی سسٹم کا سیور ڈیزائن کا کس طرح ڈیزائن کرنے اور سٹیپ بے سٹیپ تمام موجود ہے اس کے علاوہ آپ پبلک ہیلتھ انجین ڈیپارٹمنٹ کا ڈیزائن مینول اپنے پاس رکھیں یہ دونوں مینولز میرے پاس پیڈی ایف میں موجود ہیں اگر کسی جونئر کو چاہیے ہوں تو وہ انبوکس کر سکتا ہے چلے ہم آگے ان کو علی بھائی تھوڑا آپ کو اگر دکھاتا ہاں نیچے آپ کمیکس میں بھی دیکھیں تو یہ پبلک ہیلتھ انجین ڈیپارٹمنٹ اور واساڈ ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ڈیزائن کرائیٹ ایلیاز موجود ہیں یہ وہی بات جو عثمان اور عمیشہ بات کرتے ہیں پیشن کی بات جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے یا جن میں پیشن ہوتا ہے جنہیں واقعی سیریس کینیڈیٹ جو ہوتے ہیں وہ پھر اس طرح کے دیکھیں نا سر عثمان کو اگر فکر تھی کہ یا میں نے سیلیکٹ ہونا ہے تو انہوں نے یہ مینول بھی ارینج کیا یہ ڈیزائن کرائیٹیریاز بھی ارینج کیے اسی طرح اگر آپ لوگوں کو بھی فکر ہوگی تو آپ لوگ بھی کرے ہیں یہ وہ مینولز ہیں جو فیلڈ میں اپلائے ہو رہے ہیں تو یہ عام انجینئر کے پاس ہونے بہت ضروری ہیں چلے ہم آگے اپنے سیشن کو بڑھاتے ہیں اگلے سوالات کو ڈسکس کرتے ہیں ڈیفرنس بیون کنسولیڈیشن ڈ کمپیکشن ان کے درمیان ایک باریک سا ڈیفرنس ہے وہ اگر آپ کو یاد ہو جائے اور وہ ہی اگر آپ اگزیمولر کو بتا دیں تو آپ کا سوال بہن پر ہی ختم ہو جاتا ہے تھوڑا میں ہنٹ دے دیتا ہوں ہوا اور پانی کا ذکر ہو رہا ہے ہوا کو نکالنا ہے دوسرے میں پانی کو نکالنا ہے کیونکہ سوال 3 phase system ہے اس میں ہوا بھی ہے پانی بھی ہے اور پارٹیکلز بھی ہے یہ پڑے نا اسیو ڈائیگرام بک کے شروع میں ہی جس میں وہ ایکسپلین کیا گیا ہے یہ بک کو کھولیں آپ کو سب سمجھ آئے گی ہمارا کام ہے صرف ہنٹ دینا تو مزید اسمان آپ سے کیا question پوچھے گئے آگے ہے design method of pavement pavement کن کن method سے design کی جاسکتی یہ سرسرہ سوال تھا اس میں آپ نے بتانا ہے کہ group index method بھی ہو سکتا ہے ویسٹرگارد method ashto method overseas road note 31 method اس کے علاوہ بہت سے مشہور method اور یہ چاروں method جو سر اسمان میں بتائے ہیں یہ pavement کے manual میں mention last experiment ہے اس کے اس کو کھولیں آپ کو نظر آجائیں تو ان کے ذریعے ہم سب بیس اور اسفارٹک ویرنگ surface کی thicknesses نکالتے ہیں چلے آگے چلتے ہیں methods of silt control silt کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو اس کا سوال تھا اس کے جواب بھی میں آپ کو بتاتا چلوں میں نے چیدہ چیدہ پوائنٹس اس کے نکال کے رکھے ہوئے ہیں ہمارے پر چار میجر methods ہیں number one exclusion at entrance entrance پہ exclusion کا کیا مطلب ہے by divide wall ہم کر سکتے ہیں number two by river bend number three by silt excluder پھر آجاتا ہے دوسرا بڑا method by ejection of silt from canal تیسرا method by proper design of canal اور چوتھا method by proper design and setting of outlets ان کے ذریعہ ہم silt کو کٹرول کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک عام irrigation engineer کو پتہ ہونے چاہیے ہیں کیونکہ وہ irrigation کی job اگر کرنے جا رہا ہے تو basic سوال ہے اور یہ مجھے جہاں تک ہے مجھے project کیجئے گا یہ والے question ضرور departmental person پوچھے ہوں گے بالکو یہ teacher سے ہٹ کے departmental question کیونکہ جو کام وہ فیلڈ میں کروا رہا ہے اس نے وہی آپ سے پوچھنا ہے اچھا اس چیز کو یہ implement کر سکتے ہیں کہ اگر public health کا بندہ آتا ہے تو water supply سے زیادہ پوچھے گا اگر LDA کا بندہ آ رہا ہے تو road اور building سے پوچھے گا اگر irrigation کا بندہ آ رہا ہے تو canals, birrages, danse سے زیادہ پوچھے گا یہ اپنے نوٹ کرنا ہے چیزوں کو ایدھر ایک اور irrigation کا ایک question types of outlets یا تین types of outlets non-modeller, semi-modeller اور region-modeller ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اچھا ایک سوال میں پاس انڈ پہ رہ گیا یہ ہے تو structure کہیں critical section for movement at stem, heel and toe یہ انہوں نے diagram کہا تھا کہ diagram کے اوپر ہمیں بنا کے دکھائیں کہ critical section کہاں پر ہے یہ retaining wall سے متعلق ہے تو یہ میں نے واپس آ کے پھر اپنے پاس نوٹس کی شکل میں بھی ڈائیگرامز بنا لی ہیں تو زبانی کلامی میں آپ کو بتاتا چلوں stems میں movement کا critical section at the start of the stem ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ہے یہ ہے چھوڑا قریب کر کے دیکھیں باقی کسی بھی junior کو اگر یہ نوٹس چاہیے وہ واتس ایپ کریں انشاءاللہ اسے ضرور ان نوٹس دیں گے اس کی help out کریں گے دیکھائیں اسی طرح ہی میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے heel اور toe پہ heel پہ critical section for movement heel کے start پہ ہوتا ہے یہ دیکھیں بھائی یہ وہ سوال آتا ہے جو design problems سے relevant ہیں تو critical section جب تک آپ کو نہیں پتا چلے گا آپ definitely وہاں پر movement یا shear کی value نہیں calculate کر سکتے مزے کی بات جہاں پر heel کا critical section movement کا ہے اسی جگہ پہ shear کا بھی ہے movement اور shear دونا at the start of the heel ہیں جو stem کے ساتھ match کر رہے ہیں جگہ اس جگہ پہ اچھا تیسرا سوال toe کا movement کا critical section کہاں پر ہے تو وہ at the start of the toe یہاں پر آپ بکھا سکتے ہیں یہ یہ دیکھیں ادھر بھی critical section جو ہے بالکل start پہ ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ shear کے critical section بھی دیکھتے جائیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں stem کے لیے at a distance deep from the start of the stem گیل کے لیے moment اور shear کا critical section سیم ہے اور toe کے لیے at a distance deep from the face of the stem تو آپ سے یہ سارے پوچھے گئے بلکل یہ تمام سوالت ہے اس کے لئے اسمان سے میں نے ریکویسٹ کی ہے اسمان سے کہ یو ایٹی کے لیب منولز arrange کریں ہر لیب منول پہ ایک کمپلیٹ ویڈیو ہوگی 20 سے 25 منٹ کی جس میں کمپلیٹل ایکسپلین کیا جائے گا تاکہ آٹھ سے نو ویڈیوز ایک ایسا ڈیٹا بینک ہمارے پاس بن جائے کوئی بھی جونئر فیوچر میں یا ابھی وہ ویڈیو دیکھیں تو اسے پنجاب پبلک سلوس کمیشن کا جو بھی questions آ سکتے ہیں اسے یاد عثمان صاحب آپ نے میری یہ request ضرور پوری کرنی ہیں انشاءاللہ بھائی آپ کی بات کیسے بکرا سکتا ہوں ٹھیک ہے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں لائک کرتے رہیں اللہ حافظ